بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بہشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں ناظرین آج کی اس نئی ویڈیو میں باجی پروین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گے سردرد کے بارے میں سردرد جو ہے وہ اچانک بھی کسی کے شروع ہو جاتا ہے ناظرین کسی کے کام کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے سردرد اور کسی کے زیادہ کمپیوٹر چلانا یا موبائل کو چلانا اس سے بھی سردرد ہو جاتا ہے یا پڑھائی کی وجہ سے یا کسی کے کمزوری کی وجہ سے یا کسی کے خون کی کمی کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے تو ناظرین جو کسی کا بلیک تیشر ہائی ہوتا ہے ان کا بھی سردرد ہو جاتا ہے اور زیادہ تے جو سوتے ہیں ان کا بھی سر میں درد ہوتا ہے جو زیادہ تے جاگتے ہیں ان کے سر میں بھی درد ہوتا ہے تو ناظرین بہت وجہ ہاتا ہے سردرد کی اچانک بھی سردرد شروع ہو جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں لگتا دھوک سے بھی سردر شروع ہجاتا ہے تو ناظرین اگر رات کو دن میں آپ کے کبھی بھی سر میں درد شروع ہو تو اچانک آپ کے سردر شروع ہوتا ہے آپ کچھن میں جائیں آپ کے کچھن میں دیکھیں دالچینی موجود ہوگی گرم سالے کی دالچینی کھانے میں استعمال کی جاتی ہے ناظرین یہ آپ نے کیا کرنا ہے دالچینی کا پودر بنا کے رکھیں ایک چھٹکی لی اور اس کو آپ نے پانی کے اندر حل کیا پانی کے اندر حل کر کے اس کا پورڈر ہوگا آپ نے اس میں میش کر کے پانی کے اندر تو اس کو اپنے لیپ کر لینا ہے اپنے ماتھے کے اوپر جب آپ کا پیسٹ بن جائے گا ماتھے کے اوپر آپ اوری طریقے سے لیپ کریں گے تو دیکھیں گے ناظرین آپ کو پانچ منٹ لگیں گے آپ کے سر میں سکون ہو جائے گا آپ کا سردرد ختم ہو جائے گا آپ کو ڈاکٹر کے جانے سے پہلے پہلے آپ کا گھر میں علاج ہو جائے گا آپ کا سردرت فوراں چھٹکی سے ختم ہوگا اگر آپ اس کا گاڑا گاڑا لے اپنے ماتھے پر پورا لگا لیں گے تھوڑی دیکھ جلن ہوگی اس سے جو ہے آپ کے درد ختم ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اگر ہم کوئی ایسی دوائی پیسٹ ملتے ہیں اپنی گھٹنوں پر یا کسی پر تو جلن ہوتی ہے دوائی لگانے سے تو یہ تو اپنی گھر کی نیچرل چیزیں ہیں ناظرین اگر آپ اسی وقت پورڈر بنا ہوگا تو اچھی طرح پورڈر بنا کے اگر آپ پانی کی مدد سے اس کا پیسٹ بنا کے ماتھے پر لگا لیں گے پانچ منٹ بھی بہت ہیں کہ اگر آپ کے درد اسی وقت چلا جائے گا تو یہ ناظرین تا سردرت کا علاج جو میں نے آج آپ کو بہت ہی کم پیسوں میں اور بہت ہی گریلو چیز جو بہت اچھی آپ کے لئے میں نے بنائی اور آپ نے جو ہے اس کا بہت اچھے طریقے سے جو ہے پورڈر بنا لینا ہے تاکہ آپ کو اچھا ریزرٹ ملے تو ناظرین یہ جو سردرت ہے اس کا بہت ہی فائدہ ہوا بہت لوگوں نے یہ جو ازمایا ان کو بہت اچھا لگا ان کو آرام آیا انہوں نے عمل کیا اور میں نے بھی یہ جو آپ کو ازمایا ہوں نے اس کا بتایا میرے بھی بچوں کے اگر کسی کے سردرت ہوتا تو میں یہی بنا کر ان کے ماتے پر لگا دیتی ہوں تو آپ کو کسی دمائی کھانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی یہ ناظرین کیونکہ دمائییں جو ہیں فائدہ ہوگا اگر آپ فوراں فائدہ چاہتے ہیں تو آپ یہ علاج ضرور کیجئے تو ناظرین میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ کیونکہ یہ جو ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے چینل کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے آپ کو نئے نئے دوائیں آپ کو نئے نئے ٹیپس اور بیوٹی ٹیپس آپ کو ملتے رہیں گے آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا آپ کی بیماریوں کا جڑ سے خاتمہ ہوگا آپ کا علاج ہو جائے گا اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو بار بار دوائی کھانے کی ضرور پیش نہیں آئے گی تو ناظرین میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ کل پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی باجی پریمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ آپ کو اجازت دیجئے گا